تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اہم خبر دیتے چلیں پاکستان میں رمضان المبارک کے حوالے سے چاند دیکھے جانے یا نہ دیکھے جانے کے حوالے سے اب سے ذرا دیر میں فیصلہ ہو جائے گا رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت کراچی میں جاری ہے اور اب تک جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے کسی بھی شہر میں چاند دیکھے جانے کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہیں لہٰذا امکان یہی ہے کہ یکم رمضان المبارک پچیس اپریل یعنی ہفتے کے روز ہوگا اب سے ذرا دیر میں اس حوالے سے اعلان بھی کر دیا جائے گا رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اس اجلاس میں اب تک جو چاند دیکھے جانے کے حوالے سے شہادتیں محصول ہونے کے حوالے سے جو اطلاعات ہمیں محصول ہوئی ہیں اس میں بتائے جا رہا ہے کہ اب تک پاکستان کے کسی بھی شہر سے چاند دیکھے جانے کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی اور کسی بھی علاقے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اب کچھ ہی دیر میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جب ختم ہوگا تو چیئرمن رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے جس میں وہ بتائیں گے اس حوالے سے عوام کو آگاہ کریں گے پاکستان میں جو رمضان المبارک کا چاند ہے وہ نظر نہیں آیا بظاہر یہی لگ رہا ہے اور امکان ہے کہ پاکستان میں جو رمضان کا آغاز ہوگا وہ پچیس اپریل بروز ہفتے سے ہوگا اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں ہمارے سعودی عرب کے وہ ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے امکان کافی زیادہ ہیں اور وہاں بھی اسی حوالے سے اجلاس آج ہو رہا ہے اور جلد ہی سعودی عرب اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر چاند نظر آنے کے حوالے سے اعلان کر دیا جائے گا آپ چاند نظر آنے کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ہمارے فیس بک پیچ اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل پر آ کر بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز پوری مل سکیں